السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد علوو الہمہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَامًا يَصِفُونَ عُلُوَهِمَ مِهِم پانچوی لائن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی حمد کی بلندی کا بیان کرتے ہیں فَتْعَمَّلْتُهَا تو میں نے غور کیا ان کی حمد پر فَإِذَا بِهَا فِي فَنِّن وَاحِدٍ تو نظر آیا فَإِذَا بِهَا کا ترجمہ نظر آیا اور استعمال بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اِنَّ فُلَانًا كَانَ يَصِفُونَ مَهَارَتَ أَبِيهِ فِي الْأَدَبِ فَلَمَّا لَقِيتُهُ فَإِذَا بِهِ لَا يَعْرِفُ مِنَ الْأَدَبِ اِلَّا اِسْمَهُ جیسے کوئی بھی بات آپ کو پتا چلے تو آپ کہیں گے فَإِذَا بِهِ جو پہلے نہیں معلوم تھی پتا چلی فَإِذَا بِهِ فُجَائِيَا اس کو اِذَا فُجَائِيَا کہتے ہیں اچانک یعنی جو پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھی اس کو آپ نے جان لیا تو وہ اچانک ہی ہوا تو میں نے جب ان کی حمد پر غور کیا تو دیکھا کہ ایک فن میں ہے اور اس کا بڑا چرچہ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کی توصیف اور تعریف کرتے ہیں وَلَا يُبَالُونَ فِي النَّقْصِ وَلَا يُبَالُونَ بِالنَّقْصِ فِي مَا هُوَا أَحَمُ اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں نقص اور کمی کی اس سے زیادہ اہم فنون میں قال الرغی جیسا کہ رضی کا ایک شعر ہے امام ابن الجوزی کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ جِسْمٍ فِي النَّعُولِ بَلِيَّةٌ وَبَلَاءُ جِسْمِ مِنْ تَفَاوُطِ هِمَّتِ رضی کہہ رہا ہے وہ ہمت کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہر جسم کی بلا کمزوری اور ضعف کے اندر ہوتی ہے نحول نحلا ینحلو نحولا اس کے معنی کمزور ہو جانا لاغر اور نڈھال ہو جانا ہر جسم کی بلا اور آزمائش اس جسم کے کمزور ہونے لاغر ہو جانے میں مانی جاتی ہے وَبَلَاءُ جِسْمِ لیکن میرے جسم کی آزمائش مِنْ تَفَاوُطِ هِمَّتِ میری ہمت کے کم ہونے میں ہے وہ کہہ رہا ہے مطلب دوسرے لوگ اپنے جسم کی کمزوری کو اپنے لئے آزمائش سمجھتے ہیں میں جسم کی کمزوری کو آزمائش نہیں سمجھتا ہوں بلکہ ہمت کی کمی کو میرے لئے آزمائش اور پریشانی اور مصیبت سمجھتا ہوں یعنی کہنا چاہ رہا ہے میں ہمت کو کم نہیں ہونے دیتا اگر ہمت کم ہوتی ہے تو یہ مرے لئے بڑی آزمائش ہے وَبَلَاءُ جِسْمِ مِنْ تَفَاوُطِ هِمَّتِ تَفَاوُطِ اَيْتَنَاقُسِ هِمَّتِ فَنَظَرْتُو تو میں نے دیکھا یہ بڑی ہمت کی داد دے رہا ہے ہمت پیان کر رہا ہے دیکھا میں نے اس کی ہمت کتنی ہے فَإِذَا غَایَتُ عَمَلِهِ الْإِمَارَةِ تو پتا چلا کہ اس کی عارضو کی انتہا عمل عارضو الْإمارت عمارت اور عہدہ ہے وَكَانَ أَبُوْمُسْلِمِنِ الْخُرَاسَانِيُ فِي حَالِ شَبِیبَتِهِ لَا يَكَادُ يَنَامِ اسی طریقے سے لوگوں کی ہمتیں بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی ہمت کا بیان کرتے ہیں لیکن وہ ہمتیں کوئی زیادہ واقعی نہیں ہے ان لوگوں کی عمو مسلم خُرَاسَانِ اپنی نوجوانی میں فِي حَالِ شَبِیبَتِهِ یعنی شبابی لا يَكَادُ يَنَامِ سو نہیں پاتا تھا اس سے کہا گیا کیا بات ہے فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِقِ تو وہ کہنے لگا ذِهْنٌ صَافٍ یعنی السَّبَهُ میرے نا سونے کا سبب صاف اور شفاف ذہن ہے وَهَمٌ بَعِيد اور اعلی حمت ہے دور کی حمت دور جانے والی دور رس حمت یہ مجھے نہیں سونے دیتی ہے وَنَفْسٌ تَتُوقُ إِلَى مَعَالِ الْأُمُورِ اور ایسا دل جو مشتاق ہے اعلی سے اعلی کاموں کا تاقہ يَتُوقُ منع مشتاق ہونا اِنَّ نَفْسِ تَتُوقُ اِلَى لِقَائِكَ میرا دل مشتاق ہے آپ سے ملاقات کا مَعَعِشٍ تو یہی مجھے نہیں سونے دیتا ہے جو دل اعلی امور کا مشتاق ہے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کا مشتاق مَعَعِشٍ اور باوجود اس کے کہ جو زندگی ہے قَعِشِ الْحَمَجِ الرَّعَائِ وہ صفحہ اور عوام کی زندگی ہے مطلعہ ابھی ایسی زندگی ہے اور ہماری حمت بہت عالی ہے اور ابھی ہمیں کچھ میسر نہیں ہے تو یہی چیز ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے اس سے پوچھا گیا فَمَلَّذِي يُبَرِّدُ غَلِيلَكَ فَمَلَّذِي يُبَرِّدُ غَلِيلَكَ کہ بھائی تمہاری پیاز کو کونسی چیز بجھا سکتی ہے قَالَ الظَّفَرُ بِالْمُلْكَ اس نے کہا بادشاہت سے کامیابی بادشاہت کی کامیابی مجھے مل جائے بادشاہت مل جائے تو یہ چیز میری پیاز بجھا دے گی اس سے کہا یا فَطْلُبْ تو بادشاہت تلاش کرو اس کی کوشش کرو کہ اس نے کہا لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِالْأَحْوَالِ بادشاہت طلب نہیں کی جا سکتی بادشاہت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر ڈر اور خوف کے ذریعے اور مصائب کے ذریعے حول بنے خوف پریشانیوں کے ذریعے بڑی پریشانیاں جھیلنا پڑیں گی بادشاہت بادشاہ بننے میں تو اس سے کہا گیا فَطْلَبِ الْأَحْوَالِ مصائب اور پریشانیوں کو مول لو اس پر سوار ہو جاؤ مطلب ہمت سے کام لو اور پریشانیاں جھیلو تو کہنے لگا لَقْلُ مَانِ عقل روکتی ہے کہ خطرے میں جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے تو کہا گیا فَمَاتَ سُنَاؤ پھر کیا کروگے تو میں کہا سَاجْعَلُ مِنْ عَقْلِ جَهْلًا کہ اپنی عقل کو جہل میں تبدیل کرلوں گا میں اپنی عقل سے جہل بناوں گا مطلب عقل کی بات نہیں مانوں گا عقل کو جہل میں تبدیل کروں گا وَوْحَاوِلُ بِهِ خَطَرًا اور پھر جو عقل کی جگہ حماقت ہو جائے گی تو پھر اس کے ذریعے سے خطرے میں کودنے کی کوشش کروں گا اَوْحَاوِلُ بِهِ خَطَرًا ایسا خطرہ مول لینے کی کوشش کروں گا لَا يُنَالُ إِلَّا بِالْجَهَلْ جو خطرہ جہالت ہی سے جو خطرہ مول لیا جا سکتا ہے ایسے خطرے میں کودنے کی کوشش کروں گا جس خطرے میں جہالت اور صفاحت کے بغیر نہیں کودا جا سکتا کیونکہ عقل روکتی ہے تو میں عقل کو ختم کر دوں گا کہ را وَعُدَبِّرُ بِالْعَقْلِ مَا لَا يُحْفَضُ إِلَّا بِهِ لیکن عقل سے تدبیر کروں گا ایسے امور میں مَا لَا يُحْفَضُ کہ جو امور محفوظ نہیں رہ سکتے مگر عقل سے جہاں عقل کو کام لینا ہوگا وہاں عقل کام میں لوں گا اور جہاں عقل مانے بنے گی خطرات مول لینے سے وہاں عقل کو ہٹا کر جہالت اور صفاحت اور حماقت کو اختیار کروں گا بے وقوف بن جاؤں گا اور خطرات میں مول لینے کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے اور چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے عقل کی تدبیر ضروری ہے تو جب میں نے یہ دیکھا فَإِنَّ الْخُمُولَ أَخُلْ عَدْمَ تو کہنے لگا کہ کیونکہ گمنامی یہ اَخُلْ عَدْمَ معذومی کے مثل ہے آپ گمنام رہیں یا نہ رہیں برابر ہیں عدم منہ نہ رہنا مطلب میں گمنام رہنا نہیں چاہتا میں مشہور رہنا چاہتا ہوں مشہور ہونا چاہتا ہوں تو یہ حمد بیان کر رہا تھا فَنَظَرْتُ فِي هِمَّتِ هَذَا الْمِسْكِينَ میں نے اس مسکین کی ہمت پر غور کیا فَإِذَا بِهِ قَدْ ضَيَّعَ أَهَمَّ الْمُحِمَّاتِ تو مجھے نظر آیا کہ اس شخص نے ابو مسلم خراسانی نے جو ایسی ہمت بیان کر رہا ہے کہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں یہ چیز معنی ہے تو اب اس کو میں ختم کر دوں گا اور عقل بھی استعمال کروں گا اور حماقت پر بھی اتراؤں گا فَإِذَا بِهِ تو دیکھا کہ اس نے سب سے زیادہ اہم چیز کو ضائع کر دیا وہ جانب الاخرہ وہ آخرت کا پہلو ہے دنیا کا طالب ہو گیا آخرت کو تو چھوڑی دیا ضائع کر دیا چھوڑ دیا اہم المہمات سب سے زیادہ اہم چیز آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اِنَّا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ فِي حَيَاتِ الْإِنسَانِ وَالْدِينِ سب سے زیادہ اہم چیز انسان کی زندگی میں دین ہے آخرت کا پہلو اس نے ترک کر دیا وَانْتَصَبَ فِي طَلَبِ الْوِلَایَاتِ اور وَانْتَصَبَ یہ کمر بستہ ہوا کھڑا ہوا عمارتیں اور عہدے طلب کرنے کے لئے فَكَمْ فَتَقَ کتنے اس نے کتنے لوگوں کو برباد کیا فَتَقَ یفتِقُمَا نے برباد کرنا کتنے لوگوں کو قتل کیا حَتَّى نَا لَبَعْضَ مُرَادِهِ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنِيَا کچھ اپنی مراد پالی دنیا کی لذت میں سے دنیا میں کامیاب ہو گیا مل گئی اس کو عمارت ثُمَّ لَمْ يَتَنَعْمْ فِي ذَلِكَ اَكْسَرَ مِن ثَمَانِ سِنِينَ فِرْ لَمْ يَتَنَعْمْ لطف اندوز نہیں ہو سکا اپنے عہدے سے آٹھ سال سے زیادہ آٹھ سال ہویا کہ اس کو مقاملہ ہوگا عہدہ حاصل کرنے کے بعد ثُمَّ اغْتِلَا فِرْ اس کو اچانک قتل کر دیا گیا اغْتَالَ کا مجھول اغْتِلَ اور اس کو اچانک مار دینے کو کہتے ہیں اغْتَالَ اغْتِلَ اَكْسَرُ حُكَّامِ الْعَالَمْ تَثِيرٌ مِّن حُكَّامِ الْعَالَمْ اغْتِلُ وَنَسِيَ تَدْبِيرَ الْعَقْلِ اور وہ اپنی عقل کی تدبیر کرنا بھول گیا پھر وہ کہتا نہ حفاظت کروں گا اپنی عقل کی تدبیر سے قتل ہو گیا نہیں بچا سک اپنی جان وَقُتِلَ مار دیا گیا اور آخرت کی طرف روانہ ہو گیا بہت بری حالت میں کیونکہ قتل و غارت گری کی آخرت کو بھول گیا تو اس کی حمت تو بہت ناقص رہی امام ابن الجوزی کہتے ہیں لیکن میری حمت صرف دنیا میں نہیں ہے میں چاہتا ہوں آخرت صدرے اور دنیا میں بھی اچھا ہی مل جائے وَكَانَ الْمُتَنَبِّي يَقُول متنبی کہتے تھے وَفِ النَّاسِ مَنْ يَرْضَى بِمَنْ سُورِ عَيْشِهِ وَفِ النَّاسِ مَنْ يَرْضَى بِمَنْ سُورِ عَيْشِهِ وَفِ النَّاسِ مَنْ يَرْضَى بِمَنْ سُورِ عَيْشِهِ وَمَرْقُوبُهُ رِجْلَاهُ وَصَوْبُ جِلْدُهُ کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی معمولی زندگی پر راضی ہیں مَنْ يَسُور مطلب مَيَسَّر اور معمولی زندگی پر راضی ہیں اور ان کی سواری ان کے پاؤں ہیں اور ان کا کپڑا ان کی چمڑی ہے یعنی نہ ان کے بدن پر کپڑا ہے اور نہ ان کے نیچے سواری ہے گیارہ نمبر کی سواری مطلب پاؤں سے چلتے ہیں وَلَكِنَّ قَلْبًا بَيْنَ جَمْبَيَّ مَا لَهُ مَدًا يَنْتَحِي بِي فِي مُرَادٍ أَحُدُّهُ وہ متنبی کے رائے لوگوں میں تو بہت پست ہمتی ہے وہ کچھ ساز و سامان کے مالک نہیں ہے اور اسی پر راضی ہیں لیکن میرے دونوں پہلوں کے بیچ میں ایسا دل ہے مَا لَهُ مَدًا جِس دل کی کوئی غایت نہیں ہے يَنْتَحِي بِي کہ وہ مجھے وہاں جا کر روک لے يَنْتَحِي بِي مَنْنِ روک لینا مجھے اس غایت پر روک لے میرا دل کی یہ تمہاری غایت ہے اسی کوئی غایت نہیں ہے فِي مُرَادٍ مُرَاد اور مطلوب کے سلسلے میں اَحُدُّهُ کہ جس کو میں محدود کر لوں مطلب میری مراد اور میری تمنایں محدود نہیں ہیں میرے دل کی غایت کوئی نہیں ہے لا محدود میری تمنا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن قلباً لیکن ایک دل ہے میرے پہلو کے درمیان مَا لَهُ مَدًا جِس کی کوئی غایت نہیں ہے يَنْتَحِي بِي مجھے اس غایت پر وہ روک لے فِي مُرَادٍ میری مُرَاد اور میرے مطلوب اور میری تمنا کے سلسلے میں اَحُدُّهُ جس کو میں محدود کر سکوں ایسا نہیں ہے مطلب تَرَا جِسْمَهُ يُقْسَى شُفُوفًا تَرُدُّهُ فَيَخْتَارُ أَنْ يُقْسَى دُرُوعًا تَهُدُّهُ پھر اپنی حمد کو بیان کر رہا ہے کہ تم دیکھو گے اس کی حمد یعنی میری تم اس کے جسم کو دیکھو گے کہ يُقْسَى شُفُوفًا اس کے جسم کو پہنایا جا رہا ہے باری شفاف کپڑا شفوف شفون کی جمع شفوف شفاف کپڑا دیکھو گا نا کرتہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اندر کا بدن جھلگتا ہے تو وہی ساف شفاف کپڑا ریشمی اور بلکل ٹرانس پیر تو ایسا کپڑا پہنایا جاتا ہے یُقْسَى شُفُوفًا کہ جو ساف شفاف ہو تَرُبُّهُ اور وہ کپڑا تَرُبُّهُ ان کو راحت عطا کریں رَبَّ يَرُبُّ مَنَي اصلاح کرنا اور آرام پہنچانا اور صدھارنا یعنی وہ جسم کے لیے باعی سے راحت بنے اسہ کپڑا اس کو پہنایا جاتا ہے فَيَخْتَارُ أَنْ يُقْسَى دُرُوعًا تَهُدُّهُ لیکن پھر یہ کپڑا یہ ریشمی لباس یہ ساف شفاف کپڑا ان کو نہیں راست آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب پہنایا جائے زرحیں میرے جسم کو تَهُدُّهُ جو زرحیں ان کے جسم کو بوجھل کر دیں اور توڑ دیں یعنی جنگ کرنا پسند کرتے ہیں صاف شفاف کپڑا پہنتے ہیں پھر ایک دم ہمت بلند ہوتی ہے تو جنگ میں پودھ پڑتے ہیں زرحیں پہنایا جانا پسند کرتے ہیں مطلب جنگ کرنا اور زرحیں ظاہر ہیں آدمی کے جسم پر بھاری ہوتی ہیں تو اس کے اصاف شفاف کپڑا تو تربوہو ان کے جسم کو راحت بخش رہا تھا اور یہ زرحیں ان کے جسم کو ان کے جسم کو بوجھل کر رہی ہیں ان کے جسم کو توڑ رہی ہیں فَتَعَمَّلْتُوْ هَذَا الْآخَرَةَ تو میں نے دوسرے شخص پر بھی غور کیا کہ یہ متنبی بھی بڑی حمت والا ہے دیکھتے ہیں اس کی حمت فَإِذَا نَحْمَتُهُ فِي مَا يَتَعْلَقُ بِالدُّنْيَا فَحَذْتُ تو اس کی بھی خواہش نَحْمَا مَنِنْ خواہش دنیا کے متعلقات میں ہے صرف دنیا کے اسباب میں فَحَذْتُ مَنِنْ صرف وَنَظَرْتُ الٰى عُلُو وِهِمَّتِ اب امام ابن الجوزی اپنی حمت کا بیان کر رہے ہیں امام ابن الجوزی رحمت اللہ لے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لیکن ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے فِي هِتِيهُنْ وَزَهُونْ کچھ خود نمائی اور خود پسندی بھی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کام کیا ہے اور بہت نیک بھی بڑے نیک ہیں تلبیس ابلیس انہوں نے لکھی ابلیس کیسے کیسے انسان کو بہکاتا ہے یہ بیان کیا اسے ان کی نیکی کا بھی پتا چلتا ہے وَنَظَرْتُ إِلَى عُلُوبِ حِمَّتِ فرماتے ہیں میں نے اپنی بلندی حمت کو دیکھا چاید ان کو تعریف کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کو سبق دینا مقصود ہے فرماتے ہیں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ میں نے اپنی بلندی حمت کو دیکھا فَرَائِتُهَا عَجَبًا میں نے اس کو عجیب و غریب پایا وَذَالِكَ أَنَّنِي أَرُومُ مِنَ الْعِلْمِ کیونکہ میں علم میں ایسے علم کا خواہا ہوں رامہ یروم میں طالب ہونا طلب کرنا میں علم میں ایسے علم کا طالب ہوں مَا أَتَيَقَّنْ أَنِّي لَا أَصِيلُ إِلَيْهِ کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اتنے علم تک میں پہنچوں گا نہیں مفسر محدث فاقی فلسفی سائنس دان ڈاکٹر سب بننا چاہتا ہوں ظاہر ہے ایک آدمی کیا کیا بنے گا رامہ یروم میں قصد کرنا انا اروم انا ادعوہ الاللہ سبحانہ وتعالی لئننی احبو نیلہ کل العلوم کیونکہ میں تمام علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں الاختلاف فنون ہا جن کی نوعیتیں اور جن کے شعبیں اور فنون مختلف ہیں وہ ارید استقصاء کل فردین اور ہر نوع کی انتہا اور احاطہ کرنا چاہتا ہوں استقصامن احاطہ یعنی یہ نہیں صرف معلومات ہر نوع میں مہارت اور مشٹری چاہتے ہیں استقصاء اور انتہا چاہتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ عمر اس کے بعد اور اس کے ایک تھوڑے سے حصہ ہی سے آجز آ جائے گی اگر ڈاکٹری ہی میں مہارت ہو تو اسی میں عمر وفا نہیں کرے گی فَإِنْ عَرَضَ لِي هِمَّتٌ اگر میرے سامنے کوئی ایسی ہمت آتی ہے عرَضَ ظَهَرَا اور عَرِضَ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر میرے سامنے پیش کی جاتی ہے کوئی ہمت فِي فَنِّن جو ایک فن میں ہوتی ہے قَدْ بَلَغَ مُنْتَحَاهُ اور وہ شخص اس فن کی امتحا تک پہنچ گیا ہو رَعَيْتُهُ نَاقِسًا تو میں اس شخص کو ناقِس سمجھتا ہوں بھی غیر ہی اور میں اس کو دوسرے فن میں ناقِس دیکھتا ہوں اگر کوئی ہمت میرے سامنے پیش کی جائے مطلب کوئی آدمی جو اپنی ہمت کو بیان کر رہا ہو کہ ایک فن میں وہ منتحا کو پہنچ گیا ہے اور دوسرے فن میں ناقِس ہے قَدْ بَلَغَ مُنْتَحَا فِي فَنِّن وَاحِدٍ وَرَأَيْتُو نَاقِسًا فِي غَيْرِ حَذَ الْفَن فَلَا أَعُودُ ابھی جوابِ ان کا تو ایک فن میں انتہا تک پہنچ گیا ہو دوسرے فن میں ناقِس میں اس کی ہمت کو تام نہیں سمجھتا ہوں مثلہ المحدث فاتح الفقہ جیسا کہ کوئی محدث ہے جس سے فقہ چھوٹ گئی یہ کامل نہیں ہے یہ شخص محدث بھی ہو فقی بھی ہو تب ہے کامل وَمِثْلَ الْفَاقِهِ فَاتَهُ عِلْمُ الْحَدِيثِ ایسے ہی کوئی فقی ہے اور علم حدیث چھوٹ گیا یہ آدمی ناقِس الحمت ہے میرے نزدے ایسی حمت ہونا چاہیے آپ کے اندر ہے ایسی حمت کہ حدیث میں بھی ماشتر ہوں فق میں بھی مفتی ظہور صاحب بن جائے اس زمانے میں اور حدیث میں شیخ یونس صاحب بن جائے اور فق میں اور بڑے انسان کا نام لو وہ بن جائے تو ایسی ایسی حمت ہونا چاہیے فلا ار الرضی فلا ار الرضا بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقص الحم تو میں علم کے اندر نقص سے راضی ہو جانے کو نہیں سمجھتا ہوں الا حادثا مگر یہ کہ یہ علم کی کمی پر راضی ہو جانا یہ پیدا ہو رہا ہے نقصان حمت کے وجہ سے حادثا میں نے پیدا ہو رہا ہے علم میں کمی پر راضی ہونا نقصان حمت ہی کی وجہ سے پیش آیا ہے ورنہ انسان علم کمی پر راضی نہیں پھر میں چاہتا ہوں رامہ میں نے چاہنا کہ علم پر مکمل طور پر عمل کروں عمل کی بھی انتہا چاہتا ہوں فَأَتُوْقُ إِلَى وَرَعِ بِشْرُ تو میں مشتاق ہوں بشر حافی کی تقویے کا بشر حافی جیسے مت ہر ایک آدم ہر ایک فن میں آلہ آئیڈیل تلاش کرو آپ کہ آپ حدیث میں آپ بن جاؤ امام احمد بن حنبل فقہ میں بن جاؤ امام ابو حنیفہ اور دونوں کے جامعے میں بن جاؤ امام شافعی اور پھر عظیمت کے ساتھ ان تمام چیزوں میں بن جاؤ امام مالک تو آلہ آئیڈیل کو اپنا نمونہ بناو بشر حافی کے تقویے کا مشتاق ہوں اور معروف کرخی کے زہد کا مشتاق ہوں معروف کرخی یہ سب مشہور زاہد گزرے ہیں وَهَذَا مَعَا مُطَالَعَةِ التصانیف وَإِفَادَةِ الْخَلْقُ وَمُعَاشَرَتِهِمْ بَعِيد اور یہ سب باتیں تصنیف کے مطالعے کے ساتھ اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ مل جول رکھنے کے ساتھ یہ چیزیں بعید ہیں یعنی یہ بھی کرنا ہے تو پھر یہ کیسے کریں گے کہ اگر معروف کا زود اختیار کریں گے تو پھر ایک کونے میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر لوگوں کو دعوت کون دے گا تو ادھر بھی ہمت ہے ثُمَّ اِنِّي اَرُومُ الْغِنَا عَنِ الْخَلْقُ پھر میں چاہتا ہوں کہ مخلوق سے مستغنی بھی رہوں وَا اَسْتَشْرِفُ الْإِفْضَالَ عَلَيْهِمْ اور میں مشتاق ہوں مخلوق پر احسان کرنے کا استشرفا یا استشریف ہم نے جھانکنا مطلب میں اس کی بھی تمنا کرتا ہوں کہ مخلوق سے مستغنی رہوں بلکہ ان پر احسان کرنے والا بنوں یعنی مطلب مالدار رہوں تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بلکہ سب کو دون یہ بھی چاہتا ہوں استشرف ہم نے تمنا کرنا جھانکنا جھانکتا ہے اس چیز کا راغب ہوتا ہے نا انسان لیکن اشتغال بالعلم کمائی سے مانے لوگوں کے احسانات قبول کرنا عالی حمت کو گوارا نہیں ابا یا ابا من گوارا نہیں ثم انی اتوق الى طلب الاؤلاد اور اولاد کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ دس بچے ہوں کما اتوق الى تحقیق تصانیف اور تصنیف کو تصنیف کا کام انجام دینا بھی چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی تصنیف کر جاؤں اور کر گیا بندہ خدا سارے کام کر گیا اللہ کا بندہ لِبَقَائِ الْخُلْفَانِ نَائِبِينَ عَنِّي بَعْدَ تَلَبْ تاکہ جانشین باقی رہ جائیں تصنیف بڑا جانشین ہے خلفان یعنی جانشین جانشین باقی رہ جائے نائبین جو میری نیابت کریں بعد تطلب میرے اس دنیا سے ہلاک ہونے کے بعد انسان تصنیف کر جائے لہتی دنیا تک ثواب کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ وَفِي طَلَبِ ذَلِكَ مَا فِيهِ مِن شُغْلِ الْقَلْبِ الْمُحِبِّ لِلْتَفَرُّد اور تصنیف و تالیب کرنے میں کیا ہے دل کی مشغولی ہے جو دل تنہائی کو پسند کرتا ہے تو متعزاد چیزوں کا مجموعہ ہے میری حمد ثُمَّ اِنِّي اَرُومُ الْاستِمْتَاعَ بِالْمُستَحْسَنَاتِ پھر میں چاہتا ہوں لطف اندوز ہونا اچھی اچھی چیزوں سے اور اس میں رکاوٹ ہے مال کی کمی ہونے کی وجہ سے جہت منے وجہ سے ثُمَّ لو حصَلَ فَرَّقَ جَمْعَ الْحِمَّتِ اور پھر اگر مال حاصل بھی ہو جائے تو ہمت کی یکسوئی اور جمعیت ہمت کو ختم کر دے گا منتشر کر دے گا ہمت کو کیونکہ مال مال انسان کی ہمت علم میں کم کر دیتا ہے تو جمعیت قلب کو ختم کر دے گا مال اگر حاصل ہو جائے گا تو وَقَذَلِكَ اطْلُبُ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی چاہتا ہوں اپنی بدن کے لیے مَا يُسْلِحُهُ جو اپنے بدن کی اصلاح کرے میرے بدن کو جو راحت پہنچائے اور جو بدن کو اچھا رکھیں مِنَ الْمَطَاعِمِ یعنی اچھے کھانے والمشارب اچھے مشروبات بھی چاہتا ہوں اچھے مطعومات و مشروبات بھی چاہتا ہوں مرغا ملے فرائی چکن اور لیچی اور آم اور زیادہ نام نہیں لیتے تاکہ موں میں پانی نہ آئے آپ لے تو یہ سب بھی چاہتا ہوں فَإِنَّهُ مُتَعَوِّدٌ لِلْتَرَفُهِ وَالْلُطْفِ کیونکہ میرا جسم عادی ہے عیش و عشرت کا اور لذت کا واہ صاحب دل کے بھی شہصوار اور جسم کے بھی شہصوار فِقِلَّةِ الْمَالِ مَانِعُنِ اس میں بھی مال کی کمی مانِع ہے کہ صاحب بڑے اخروٹ یہ آئیں گے تو پیسے کم ہو جائیں وَقُلُّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ اَزْدَادٍ اور یہ سب متعزاد چیزوں کو جمع کرنا ہے تو میری حمد تو یہ ہے متعزاد چیزوں کو جمع کرو حضرت مولانا علیمیہ صاحب کہتے تھے یہ عالی حمدی کی بلندی ہے کہ انسان متعزاد چیزوں کو جمع کرنے کا سہاں ہو فَأَيْنَا أَنَا وَمَا وَصَفْتُهُ مِنْ حَالِ مَنْ كَانَتْ غَایَتُ حِمَّتِهِ الدُّنِيَا تو یہ میری حمد کہاں اور وہ کہاں جس کا حال میں نے بیان کیا کہ اس کی حمد کی امتحا صرف دنیا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے میں کہاں اور ان لوگوں کی حمد کہاں وَأَنَا لَا أُعِبُو وَمَنِيَ بِنَهِ چَهْتَا أَنْ اَنْ يَخْدِشَ حُصُولُ شَيْءٍ مِنَ الدُّنِيَا وَجْهَا دِينِ بِسَبَبِن کہ دنیا کی کوئی چیز حاصل ہونا مجروح کر دے میرے چہرے کا میرے دین کا چہرہ سدہ شمانے مجروح کرنا نوچنا دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو کر دنیا کی چیزوں کا حصول میرے دین کا چہرہ زخمی کر دے میں یہ نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے بسببین کہ شبہ والی چیز میں نے حاصل کر لی مال تو دین ختم ہو جائے گا وَلَا أَن يُؤَثِّرَ فِي عِلْمِي وَلَا فِي عَمَلِي یہ بھی نہیں چاہتا کہ مال و دولت میرے علم اور عمل میں مؤثر ہوں اور اس میں نقص پیدا کریں فَوَا قَلَقِي تو ہائے میری بیچینی من طلب قیام اللیل کہ رات کے قیام کو بھی چاہتا ہوں کہ رات میں عبادت کروں وَتَحقیقِ الْوَرْعِ اور زہد و تقوی کو بھی مکمل حاصل کرنا چاہتا ہوں معا اعادت العلم اور علم کا مذاکرہ بھی چاہتا ہوں علم کو دہرانا مطلب علم کا مذاکرہ کرتا رہنا بھی چاہتا ہوں وَشُغْلِ الْقَلْبِ بالتصانیف اور اس کے ساتھ ساتھ دل مشغول رہتا ہے تصانیف کرنے میں بھی وَتَحْصِيلِ مَا يُلَائِمُ الْبَدَنِ اور ساتھ ساتھ حاصل کرنا ہے وہ چیزیں بھی جو بدن کے موافق اور مناسب لا آمامنے مناسب ہونا مِنَ الْمَتَاعِمِ یعنی اچھے کھانے وَوَا اَسَفِي اور ہائے میرا افسوس علمہ یا پوتنی جو چھوٹ جاتی ہے اللہ سے مناجات کرنے کی قیفیت فِي الْخَلْوَتِ تَنْهَئِ کے اندر مَعَ مُلَاقَاتِ النَّاس لوگوں سے ملاقات کرنے میں وَتَعْلِيمِهِمْ اور ان کو سکھانے میں وَيَا قَدَرَ الْوَرَعِي اور ہائے میرا تقوی مقدر ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے مَعَ طَلَبِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ لِلْعَائِلَى طلب کرنے میں بچوں کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں لابدہ میں جو لازمی چیزیں ہیں بچوں کے لیے وہ طلب کرنا بھی ضروری ہے اب اس سے تقویٰ بھی متاثر ہوتا ہے غَيْرَ أَنِّي قَدْ اسْتَسْلَمْتُ لِتَعْذِي بِي لیکن میں راضی ہو گیا ہوں اور میں مطیح ہو گیا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ستاتا رہوں گا یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا چاہے کتنا ہی پریشان رہوں سارے کام کروں گا سب میں انتہا تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جو بھی چیز لازمی اور اللہ کو خوش کرنے والی ہیں وہ سب پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی وَلَعَلَّ تَحْذِي بِي فِي تَعْذِي بِي اور شاید کہ میری اصلاح پریشان کرنے ہی میں ہے کہ میں سکون سے نہ بیٹھوں لیکن سکون بھی بڑی ضروری چیز ہیں ایک چیز ان سے چھوٹ گئی سکون و اتمنان بھی ہونا چاہیے بلندی حمد اس میں بھی ہونا چاہیے سکون سے بھی رہو اللہ تعالی نے بڑی دولت دی ہے میں آرام بھی کرو لئے انا عَلَيَانَ الْحِمَّةِ لئے انا عَلَيَانَ الْحِمَّةِ تَقْلُبُ الْمَعَالِي اس لیے کہ عَلُوِ حِمَّةِ معالی بلند چیزوں کو چاہتا ہے المقربت الى الحق عز و جلہ جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے والے کام ہو ان کو چاہتا ہے رُبَّمَا كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي الطَّلَبِ اور ہو سکتا ہے کہ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي الطَّلَبِ دَلِيلًا الْمَقصود طلب کرنے میں انتخاب کے مقصود تک پہنچانے کا سبب بن جائے مطلب ساری چیزیں مطلوب ہونا چاہیے لیکن پھر اس میں بھی چوائز کرو کہ دنیا میں کتنی دنیا حاصل کرنا ہے تصانیف میں کونسی تصنیف کرنا زیادہ بہتر ہوگا تو ہر چیز میں انتہا تو ہونا چاہیے لیکن سب چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تو چوائز رُبَّمَا كَانَتِ الْخِيَرَةُ تو طلب کرنے میں چوائز کرنا اور ترجیح دینا افضل چیزوں کو لے لینا دلیلاً یہ مقصود تک پہنچانے اور مقصود تک رہنمائی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز میں جو اچھی چیزیں ان کو سیلیکٹ کر لیں وَهَا أَنَا أَحْفَذُ أَحْفَذُ أَنفَاسِ اور میں اپنی اپنی سانسوں کی حفاظت کروں گا اس بات سے کہ کوئی سانس بھی ضائع نہ ہو نفس میں نے سانس تھی غیر فائدہ بغیر فائدے کے وَإِنْ بَلَغَ هَمِّي مُرَادَهُ اگرچہ میری حمت اپنی مراد تک پہنچ جائے وَإِنْ بَلَغَ هَمِّي مُرَادَهُ اگر میری حمت اپنی مراد تک پہنچ جائے تو ٹھیک یہاں پر محضوف ہے اِنْ بَلَغَ هَمِّي مُرَادَهُ فَحَسَن وَإِلَّا فَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ اَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ وَانَّا مُؤْمِن کی نیت اس کی عمل سے زیادہ مؤثر اور زیادہ بلیغ اور زیادہ دور رس ہے نیت تو ہی سہی اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا فَأَخِرُ دَعْوَانَا عَنِي الحمدللہ رب العالمين وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي وَاسْفَعْ بِيَا جِمَعِينَ